نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز کے بے باز بات میں آپ کا سواغت ہے آج بات بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاچپاہ اس سمیں خود کو بدلنے میں لگی ہوئی ہے بدلاو کی شروعات ایک بار پھر پردھان منتری نرین موڈی اور گرہ منتری امیش شاہ کے گجرات سے ہو گئی ہے اچانک اوپر سے ملے سنکیتوں کے بعد گجرات کے مخمنتری وجہ روپانی نے استیفہ دے دیا ہے روپانی نے 26 دسمبر 2017 کو دوسری بار گجرات کے مخمنتری پت کی شپت لی تھی تب بھاچپاہ نے گجرات میں 182 سیٹوں میں سے 99 سیٹیں جیت کر بہومت حاصل کیا تھا بیٹے کچھ دنوں سے بھاچپاہ شاسد گجرات مدد پردیس سہیت کچھ ان راجیوں میں نیترت پریورتن کی چرچہ بڑے جور شور سے اندر کھانوں میں چل رہی ہے گجرات سرکار میں نیترت پریورتن کی اٹکلیں تھیں اور ان اٹکلوں کے انروح بھی وجہ روپانی کا استیفہ ہوا ہے وجہ روپانی بھاچپاہ شاسد راجیوں میں استیفہ دینے والے تین مہینے میں چوتھے مخمنتری بن گئے جولائی میں کرناٹا کے مخمنتری بی ایس یدل اپا کو بدلا گیا پھر جولائی میں ہی اتراخنڈ میں دو بار مخمنتری بدل دیئے گئے پہلے تروند راوت کی جگہ تیرہ سنگھ کو اور پھر ان کی جگہ پشکر سنگھ دھامی کو کمان سوپ دی گئی کسی بھی سرکار اور راجنیت کے دل میں بدلاو ایک سامان پر کریا ہے لیکن بدلاو کی ٹائمنگ بہت مہینے رکھتی ہے گجرات میں این چناؤں سے پہلے مخمنتری کا استیفہ ہوا ہے یہ نئی بھاچپاہ کا آگاز ہے جاہر ہے گجرات کے بعد اب مد پردیش میں بھی اس طرح کی چرچاؤں کا دور چل نکلے گا ایم پی میں بھی بھلے ہی بھاچپا نیتا سامنے آ کر کچھ نہ کہتے ہوں لیکن دلی سے بھوپال تک آدھا درجن نیتا مخمنتی شیورا سنگھ چوہان کو اٹھا کر خود مخمنتری بننے کا سپنا سجوئے ہوئے ہیں اور لگاتار اس کے لیے لابنگ بھی کر رہے ہیں بھاچپاہ کا گجرات میں مخمنتی بزلنے کا اثار اب مد پردیش میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کشابہو تھاکرے کی نئے جمانے کی بھاچپا ہے بدلاو کے دور میں بات مرلی کی سامان طور پر مرلی کی تان بہت مدر ہوتی ہے لیکن مد پردیش میں مرلی کی تان کچھ زیادہ ہی کرکش سنائی دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش پرباری پی مرلی دھر راو کے نالائک والے بیان نے بھاچپا میں کھلبلی مشارہ کی ہے مرلی دھر راو نے کہا کی چار پانچ بار سے بدھائک سانسد موقع نہیں ملنے پر روتے ہیں تو وہ نالائک ہیں انہیں کچھ نہیں ملنا چاہیے یقینا جو لائک نہ ہو اسے نالائک ہی کہنا چاہیے مگر مرلی دھر راو جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو چار پانچ بار بدھائک یا سانسد بن جاتا ہے وہ نالائک کس انگل سے ہوا لوگ تندر کا سب سے بڑا عصب ہی وجہی ہونا ہے اور آپ ہی کی پارٹی کے وجہتہ نالائک ہیں یہ بات کچھ حجم نہیں ہوتی اس بات کو نہ سامان لوگ حجم کر پا رہے ہیں اور نہ آپ کی پارٹی کے لوگ لیکن آپ کی پارٹی کا اندرونہ مسئلہ ہے ویسے مجھے لگتا ہے بھاچپال نیتا مرلی دھر راو نے یہ بہت سوز سمجھ کے ہی کہا ہوگا مرلی دھر راو کو جتنا میں نے سمجھا ہے ان کا ایجنڈا ایک دم کلیر ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ مد پردیش میں جرور رہا ہوگا جس کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے یہ نام کونسا ہے یہ وقت کے ساتھ سامنے آئے گا ابھی بس قیاسی لگائے جا سکتے ہیں کہ مرلی دھر راو کی ٹپنی بھاچپا کے اسنتشت نیتاؤں کے پرتی رہی ہوگی نالائک والی ٹپنی کے بعد سے ہی کچھ بڑے نیتا مرلی دھر راو کے خلاف آبیان میں جڑ گئے ہیں یا یوں کہیں کہ انہوں نے مرلی دھر راو کے خلاف مد پردیش سے ایک آبیان چھیڑ دیا ہے کہ اتنی ہلکی بھاشا کا استعمال اپنے نیتاؤں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے کچھ نیتاؤں نے تو میڈیا میں مرلی دھر راو پر ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا لیکن ان کی شکایت دلی تک جرور کی ہے لیکن کچھ نے سامنے آ کر کہا کہ نالائک ہوتے تو چھے بار چناؤں نہیں جیتتے ایم پی کے گرہ منطری نروتہ مشاہ چھے بار کے وضائے کے ہیں ان کا کہنا ہے راو نے کسی وقتی بشیش کیلئے یہ بات نہیں کہی وہ کسی بیچار یا ویوار کے سمبن میں بول رہے ہوں گے چھٹویوار کے ویدائیق پور منطری پاراش جین کا کہنا ہے نالائک ہوتے تو تھوڑی ہی چھے بار چناؤں جیت پاتے میں نے پارٹی سے کبھی کچھ نہیں مانگا جب بھی ملا پارٹی نے دیا اور بھگوان نے دیا مدد پردیش میں کوئی بھی نیتا بھارتی جنتا پارٹی میں نالائک نہیں ہے بھاشپا کے سارے نیتا لائک ہیں یہ کہنا ہے پور منطری اور ویدائیق پاراش جین کا پاراش پہلوان صاحب کا راجین پانڈے تیسری بار کے ویدائیق ہیں ان کے پتا سرگی لکشمی نارائن پانڈے آٹھ بار منصور سے سانسچ چنے گئے پانڈے کا کہنا ہے کہ دو تین پیڑیوں سے پارٹی کی سیوہ کر رہے ہیں تب کیا ہے ویچار دھارہ سممان چاہتی ہے یہ اپمانت کرنے والی ابھی ویشتی ہے مردی ذر راو کی ٹپنی کو انہوں نے اپمانت کرنے والی ابھی ویشتی نروپی کیا ہے پور ویدان سا بات دیکھش بہت سجھے ہوئے آدمی ہیں ڈاکٹر سیتا شرن شرمہ پانچ بار سے لگاتار ویدائیق ہیں انہوں نے کہا اس ٹپنی سے ان کے من کو دفع آئے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی دیا پر راجنیتی نہیں کی اپمانت ہونے نہیں آئے ہیں راجنیتی میں انہوں نے کہا یہ بات کے سندر میں کہی گئی اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن اس بات اور بھاشا سے مجھے آپتی ہے یقیناً مرلی ذر راو نے جس بھاشا کا پریوک کیا ہے اس پر آپتی بہت لازمی ہے اور جن صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں شرمہ جی کی ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی محنت ایمانداری اور صدحانتوں کی وجہ سے پانچ بار جیت کے آئے ہیں ان کی اس بات میں بھی دم ہے چار بار کے ویدائیق اور پورو منتری عجی ویشنوی نے کہا بوس اس آلویٹ رائٹ سمجھ لیجی آپ ایک تنج قسائے انہوں نے کہ بوس اس آلویٹ رائٹ ان کو عدکار ہے وہ ہمارے نیتہ ہیں ان کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن انہوں نے جو کہا اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو بتا دیں عجی ویشنوی ایک لمبے سمجھ سے اپنی ہی سرکار کے خلاف اپنی ہی سرکار کی کچھ نیتیوں کے خلاف مورچہ کھولتے رہے ہیں ان کی بڑی اچھا تھی منتری بننے کی لیکن وہ منتری نہیں بن پائیں لیکن مورلی دھر راؤ نے جو بات کی یہ بات دلی تک پہنچ گئی ہے بھاشپاہ کندری کاریالے میں بھی کچھ نیتاؤں نے اس بھاشا پر آپتی جاہر کیے بھاشپاہ کے بہت سینئر نیتاؤں سے چرچا ہوئی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جبان ہمیں نہیں بولنا چاہیے جس کو کہ ہم خود پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ سب کیسے ہوا اس بارے میں تفصیل سے باتشیت کی جائے گی ایسا بھاشپاہ کے کندری نیتاؤں کا کہنا ہے بھاشپاہ کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ مورلی دھر راؤ بولتے بولتے کئی بار ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو رائع نیتک درشتی سے کبھی بھی کہیں نہیں جانی چاہیے کیونکہ رائع نیتی کئی بار اشاروں میں چلتی ہے معاملہ کلین پارٹی کے لائک اور نالائکوں کا ہے وہ آپس میں نپٹے سلٹتے رہیں گے لیکن اتنا طے ہے کہ مورلی دھر راؤ کا نالائک ابھی مدد پردیش کی رائع نیتی میں کئی سارے گل کھلائے گا اور جب بات نکلی ہے تو رائع نیتی میں کہا جاتا ہے کہ بہت دور تک جائے گی اور مورلی دھر راؤ نے کس کے لئے کہا کیوں کہا یہ سب دھیرے دھیرے چاہ تو یہ خود اجاگر کریں گے یا سمیں ان چیزوں کو اجاگر کر دے گا فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے گے دخل نیوز ہائی اچھا مستی اور مجھ سے کون کہتا ہے پانیر سیدھا سادھا ہوتا ہے یہ نہ تو سیدھا ہے نہ سادھا چٹ پٹا ہے نیا ملک ماجک ہل دی کیو بائٹس سپائس انفیوز پانیر کھاؤ کبھی بھی کئی بھی ملک ماجک ہل دی کیو بائٹس پانیر پہ اب مستی چڑ گئی اپیکس بینگ مدھ پردیش راجس سہکاری بینک مریادت اس مردھی آپ کی یوجنہیں ہماری بہان رن آواز رن بیفتیگت رن بھرمن رن اچھ شکشہ رن بیپاریوں کو ساکھ سیما رن تیوہار رن چکیت سا رن پریوجنا اپ بھوکتہ رن آبھوشنوں کے تارن پر رن اجل سمپتی کے بندھک پر رن کیوں دیکھے مہز سپنے آئیے کریں ان کو ساکار کیندر راجے شاشن شاشکیے نگم منڈل بوڈ سمست سہکاری بینکوں سنستانوں ایوام راشت کرد بینکوں کے کرمچاریوں کے لیے اپروکت سمستر رن ریائیتی بیاج در ماتر آٹھ پرتیشت پر رن سبیدھا اپلبد برشت ناغریقوں کو سابتی جمع پر ایک پرتیشت ادھک بیاج سبیدھا کا لاؤب لینے کے لیے نزدیکی اپکس بینک کی شاخہ میں سمپر کریں لن سی ٹی سے آپ کا bright future بھلا رہا ہے from لن سی ٹی یونیورسٹی providing practical exposure for engineering management pharmacy medical agriculture science paramedical law and many more visit lnctu.ac.m سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعفار سے ادھیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیو آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیو